اسلام علیکم جی ماسٹر پیس لننگ میں ایک بار پھر خوشاندید یہ جو میرابی کا لیکچر ہے ریشو انیلسز یہ پچھرے لیکچر کا سیکوئل ہے اس کو ہم کانٹینیو کریں گے پہلے میں نے آپ کو ساتھ کرنٹ ریشوز جو ہے وہ بتائیں ان کا انیلسز بتایا ریشو انیلسز میں اب میں آپ فردر اس کو ایکسٹینڈ کروں گا اپنے لیکچر کو اور مزید تین ریشوز آپ کو بتاؤں گا تاکہ آئیڈیا ہو سکے کہ بینک جب کسی کمپنی کو کسی کورپریٹ کلائن کو لون دیتا ہے تو اس کی فائننشل سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے انیلائز کیا جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں کیا کیا انڈکیٹرز دیکھے جاتے ہیں کمپنی کی ہیلتھ دیکھنے کے لیے کمپنی کی فائننشل کنڈیشن دیکھنے کے لیے کیونکہ بینک کو مطلب ہوتا ہے اپنے لون سے بینک نے جو کسی بھی کمپنی کو فیسلیٹی یا لون دیا ہے بینک یہ چاہتا ہے کہ اس کو نہ صرف اس کا پرنسپل واپس ملے بلکہ اس کے اوپر جو مارکب یا انٹرسٹ ہے وہ بھی اس کو ملے تاکہ بینک جو ہے وہ اپنی پروفیٹیبلیٹی ارن کر سکے اور ایکانومی میں اپنا رول پلے کر سکے تو بینک جب بھی کسی کورپریٹ لائن کو فیسلیٹی دے گا جو کہ ملینز میں ہوتی ہے تو وہ دینے سے پہلے بلائنڈلی نہیں دے گا بلکہ وہ دینے سے پہلے اس کو انیلائز کرے گا کمپنی کی فیننشل ہیلتھ کو تو ہم اس میں دیکھیں گے سب سے جو اس میں ایک اور اہم چیز ہے وہ ہے کیپیٹل ایڈی کوئیسی کیپیٹل کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے بہت اہم ہے کیپیٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے پاس کتنا پیسہ یا کتنا روپیہ موجود ہے to run its business and to earn profits تو کمپنی میں کیپیٹل ایڈی کوئیٹ ہے کہ نہیں کمپنی کے پاس اتنا پیسہ یا سرمایہ اس کے شیئر ہولڈرز کے پاس ہے کہ نہیں کہ وہ اپنی کمپنی کو چلائیں اور اس میں سے پروفیٹ کما سکیں تو بینک اس کو دیکھے گا کس طرح بینک دیکھے گا کہ شیئر ہولڈرز فنڈز کتنے ہیں ٹوٹل ٹینجیول ایسٹس میں سے بینک کے جو شیئر ہولڈرز ہیں کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ ان کے پاس جو کیپیٹل موجود ہے وہ کتنا ہے فروم ٹوٹل ٹینجیبل ایسٹس تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ بڑی اہم ہوتی ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ آیا اتنا ایڈی کوئیٹ کیپیٹل کسی بھی کمپنی کے پاس موجود ہے کہ وہ اپنے بزنس کو سموتلی رن کر سکے پروفیٹ رن کر سکے اور پرنسپل رنٹرنس جو ہے وہ واپس کر سکے بینک کو جو اس نے لون کی صورت میں لیا ہوتا ہے اس کے بعد گیرنگ پرسنٹ گیرنگ پرسنٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کمپنی نے جو کہ دوسرے کسی انسٹیٹیوٹ سے لون وغیرہ لیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر انٹرس دے رہے ہوتے ہیں اس اسپیکٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ انٹرس کتنا ہے اور with respect to بینک's asset تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینک کے کمپنی کے interest bearing instruments کتنے ہیں from its total shareholder funds total shareholder funds میں سے بینک کے company کے interest bearing instruments کتنے ہیں کمپنی نے کتنے loans کتنے instruments اور کتنے loans جو ہے وہ لیا میں ہیں جس کے اوپر کمپنی کو interest pay کرنا باٹا ہے دوسرے انسٹیٹیوٹ کو from its total shareholder funds تو اگر یہ ریشو زیادہ ہو گی تو it means کہ کمپنی already بہت سارے loan اس چیز کو پھر مددے نظر رکھے گا اس چیز کو سوچے گا کہ یہ کمپنی اس کی گیرنگ پرسنٹ بہت زیادہ ہے یہ کمپنی آرہی بہت سارے لونز لے چکی ہوئی ہے تو why should bank give the company a loan because that company if get defaults it will not be able to repay the bank its principal and its profit because the company is already in hot waters the company has already taken a lot of loans from other institutes from other maybe banks so the current our bank will not give loan to such company whose gearing percent is at higher side same goes to the capital adequacy if the capital adequacy is high it means the capital and the shareholder funds of the company is at the good position so if that ratio is high capital adequacy is good then the bank will like to give the loan to the company because capital adequacy is important factor if the capital is high in the company if the company has lot of working capital then it will be easy for the bank to give the loan to the company because bank will be confident that this company will repay me my principal as well as interest because it has enough capital adequacy so that the people who may be watching me internationally can have an idea that what basically is the capital adequacy and gearing percent the last ratio which which the bank analyze before giving the loan to the company is interest cover times interest cover time means earning before profit and tax how much earning before profit and tax the bank have out of interest payable and the bank has to pay 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 the interest payable which means that the bank has to pay 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 the bank's interest payable بینک کے بعد اتنا پیسا ہے کہ وہ اپنے جو اس نے انٹرسٹ دینا ہے باقی کسی بھی کمپنی کو جو اس نے لون لیا ہوگا ہے اس کی اتنی ارننگ ہے کہ وہ ایزی لیے انٹرسٹ دے سکتا ہے تو یہ انٹرسٹ کور ٹائم جتنا زیادہ ہوگا بینک کے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی اس کمپنی کو لون دینے میں اگر مثال کے طور پر ہم ایک سنیریو اور سمجھتے ہیں کہ بینک کی ارننگ ہوتی ہنڈرڈ اور اس میں سے اس نے انٹرسٹ دینا ہوتا پچاس روپے کا تو یہ کتنا بنتا تو یہ 2 اور یہ 20 اس کو آپ کمپیر کریں it means کہ بینک کے پاس 20 ٹائم زیادہ ارننگ ہے اپنا انٹرسٹ بے کرنے کے لیے اور اس کیس میں بینک کے پاس صرف 2 ٹائم زیادہ ارننگ ہے اپنا انٹرسٹ بے کرنے کے لیے تو آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ کمپنی جو ہے اس کمپنی کو لون دینا فیوریبل ہوگا یا اس کمپنی کو لون دینا فیوریبل ہوگا obviously this company because اس کے پاس زیادہ ارننگ ہے اپنے انٹرسٹ دینے کے لیے جو کہ اس نے دوسری کمپنی سے لون لیا گیا اس کمپنی کے پاس 2 ٹائمز جو ہے وہ اپنی ارننگ ہے دوسری کمپنی کو انٹرسٹ بے کرنے کے لیے تو بینک اگر اس کمپنی کو لون دے گا تو بینک کا زیادہ جانس ہے کہ وہ کمپنی بھی دیفول کر جے گی وہ پیسے پی بیگ نہیں کر سکے گی اگر تھوڑا سا بھی کوئی ورس سیچویشن ہوتی ہے اس کمپنی کو گر بینک لون دے گا تو بینک کو بینک کانفیڈنٹ ہوگا کہ مجھے میرا لون بھی واپس مل دے گا پرنسیبل بھی اور انٹرسٹ بھی واپس مل دے گا کیونکہ اس کمپنی کی ارننگ زیادہ ہے with respect to its interest so that is the reason why انٹرسٹ کورٹائنز has a major role has a major role and significant importance while giving the loan to any company capital adequacy اتنی زیادہ ہوگی بینک اتنا زیادہ easily لون دے گا گیرنگ پرسند جتنی زیادہ ہوگی all interest-bearing instruments with respect to shareholder funds یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا بینک کو لون دینے میں مسئلہ ہوگا انٹرسٹ کورٹائنز جتنا زیادہ ہوگا بینک کو لون دینا اتنا ہی favorable ہوگا امیر کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ratio analysis سمجھ آیا ہوگا اور آپ کا concept clear ہو ہوا ہوگا اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ corporate clients کو کس طرح سے لون دیا جاتا ہے اور banks کس طرح سے اس کی financial statement کا analysis کرتے ہیں Thank you شکریہ